کیوں کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج آپ لوگوں سامنے ایک ایسی کہانی میں پرست کرنے دارا ہوں جو کی بہت ہی روچک اور بہت ہی ایسی کہانی ہے جو کی اتحاس کے پنوں میں گم ہو گئی ہے لوگ نہیں جانتے ہیں خاص کر اس سماج کے لوگ جس سماج کے آج میں جس سماج کے ایک شخص کی بات کروں گا وہ جو ہے ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے اس سماج کی جو بندشیہ تھی یا جس طرح سے اس سماج تھا جو آج اس سماج میں بات کر رہا ہوں وہ آج ہم بالمی کی سماج کہہ سکتے ہیں یا اس کو بھنگی سماج بھی کہہ سکتے ہیں جن کا کام سی بھی اتنا تھا کہ وہ گلت چیز بس جو ہے گھر کی جو گندگی ہوتی بس اس کو ساپ کرنے کام ہو کرتے تھے لیکن اتحاس میں ایسا بھی ایک نائک ہوا جس نے ان سب چیزوں سے اٹھ کر اور آگے بھارت دیش کو آزاد کرانے میں بڑا رول ادا کیا یعنی اس نے کافی حد تک جو ہے آج بھی انگریز اس سے نفرت کرتے ہیں جس کا نام تھا گنگو میتر گنگو میتر بٹھور کے شاشک نانا صاحب پیسوا کی سینہ میں نگڑا بجاتے تھے گنگو میتر کو کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا بھنگی جاتی ہونے کے ناتے گنگو میتر تو پہلوانی کا شوق ہونے کی وجہ سے وجہ گنگو پہلوان کے نام سے پکارا بھی جاتا تھا یعنی گنگو پہلوان بھی کیونکہ وہ پہلوانی کا شوق رکھتے ہیں اس لئے انہیں گنگو پہلوان کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا ستی چورہ گاؤں میں ان کا پہلوانی کا کھڑا ہوا کرتا تھا کشتی کے داؤں پیج ایک مسلم استاد سے سیکھنے کر گنگو دین نام سے پکارے جانے لگے اور انہیں لوگ انہیں شردہ پرکٹ کرنے کے لئے گنگو بابا بھی کہہ کر پکارتے تھے یعنی عزت کے طور پر گنگو میتر کے پرخے جلے کانپور کے اکبرہ پر گاؤں کے رہنے والے تھے اچھورنوں کی بیگار شوشنڈ اور امانوی بیوار سے دکھی ہو کر ان کے پرخے کانپور شہر کے چننی گنج علاقے میں آ کر رہنے لگے تھے اٹھاو سفتاون کی لڑائی میں انہوں نے نانا ساکھ کی طرف سے لڑتے ہوئے اپنے شاگردوں کی مدد سے سیکڑو انگریزوں کو انگریز جو انگریز افسر تھے ان کو موت کی خرد ہٹا گیا اور اس قتل عام کو سے انگریز سرکار بہت سہیوں گئی تھی جس کے بعد انگریزوں نے گنگو میتر جی کو گریپتار کرنے کا عادیش دے دیا گنگو میتر انگریزوں سے گھوڑے پر سوار ہو کر ویرتا سے لڑتے رہے انت میں گریپتار کر لئے گئے جب وہ پکڑے گئے تو انگریزوں نے انہیں گھوڑے سے پان کر پورے شہر میں گھومائے ساتھی جو بہت دیکھیں یہاں پہ اپنے ایک پروچ کی بات آج اگر آپ بات جانے ہمارے جو پروچ تھے جنہوں نے آزادی جنگ آزادی میں بڑا ہی اہم رول ادا کیا اس میں جو تھے گنگو میتر جو تھے جو بھانگی سماس سے آتے تھے بالمی کی سماس سے آتے تھے انہوں نے جو ہے کیا کیا انہوں کو جب پکڑا گیا تو ان کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر انہیں پورے شہر میں گھومائے گیا ہدکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں بنا کر پہنا کر جیل کی کالکوٹری میں رکھ دیا گیا اور ترہ ترہ کے ظلم تو انہوں نے ان کو یعنی پیروں میں بیڑیاں پہنا کر جیل کی کالکوٹری میں رکھ دیا اور ترہ کے ظلم کیے گئے تو ساتھیوں دیکھیں مطلب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ مطلب اس طرح کا مطلب انہوں کو پکڑ لیا گیا پکڑنے کے بعد ان کو بیڑیوں میں جگڑ کر کالکوٹری میں ڈال دیا گیا جو ظلم ہو سکتا تھا وہ سارے کے سارے ظلم کیے گئے گنگو مہتر پہ الزام تھا کہ انہوں نے کئی محلاؤں اور بچوں کا قتل کیا تھا پر یہ بات پروپگنڈا کا حصہ تھی کیونکہ انگریزوں نے اس وقت میڈیا کا بھرپور اپیوگ پروپگنڈا کے لیے کیا تھا برحال گنگو مہتر کو فانسی کی سزا سنائی گئی اس کے بعد کانپور میں نے بیچ چرائے پر آٹھ ستمبر سن اٹھارہ سو انسٹھ کو فانسی پر لٹکا دیا گیا جو ہے لٹکا دیا ہے لیکن دوربھاگ گوش بھارت کے اتحاس میں ان کا نام و نشان نہیں ہے یا نام جاتی وات کے کا اتحاس کو پندوں میں کہیں سمٹ کر رہ گیا ہے گنگو مہتر اپنے انتیم سانس تک انگریزوں کو للکاتے رہے اور بھارت کی مانٹی میں اپنے پروزوں کا خون و قربانی کی گند ہے ایک دنیا ملک آجاد ہوگا یہ بات بار بار وہ بولتے رہے ایسا کہہ کر انہوں نے آنے والی پیڑیوں کی کرانتی کا سندیش دیا دیش کے لئے شہید ہو گئے کانپور کے چننی گنجلاویں علاقے میں آج بھی ان کی برطمہ دیکھی جا سکتی ہے اور یا تصویر کانپور کے سیویل سرزن جان نکولس اٹھارہ سو نواسی نے گنگو مہتر اٹھارہ سو انسٹ کو فانسی دیے جانے سے پہلے جو ہے لی گئی تھی یعنی تصویر بھی مطلب ایک سوچنے والی بات ہے جس طرح سے ان کو پرتاڑت کیا گیا اور جس طرح سے ان کے ساتھ اتنی یاتنائیں ہوئیں یعنی انہوں نے اپنے دیش کو سوچا تھا کہ ہمارا سماج آزاد ہوگا اور ہمارے سماج کے جو بچے ہیں وہ پڑھائی کریں گے اور اپنے سماج کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے ساتھیوں آگے بڑھانے کا کام کریں گے اور آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا تب ہی اپنے سماج کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اپنے جو جو اپنے سماج کے جتنے بھی بچے ہیں جو ابھی نوجوان ہیں وہ پڑھائی کی طرح جو دھیان نہیں دے رہے ہیں کم از کم ہمیں ان کو چاہیے کہ ان کو جھاگ رکھ کریں اور وہ ہمیں ان کو آگے بڑھانے کے لئے پریرید کرنا چاہیے ساتھیوں پریرید کرنا چاہیے اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں